ریلیجس ریفارمیس مومنٹ ریفارمیس مومنٹ میں تیسرے سید احمد شہید ہیں وہ آپ نے خود پڑھ لینا ہے چلیں اب اس سوال کی کیا ہے اس سوال کو پڑھنے کے لیے آپ کو پانچ باتیں آنی شاہی ہیں نمبر اون ریفارمیس مومنٹ کا کونسپٹ لکھیں کونسپٹ یہ ابھی میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں آپ نے ایک ڈیفنیشن اور کوئی پڑھ لینی ہے تو it will be helpful otherwise یہ بھی sufficient ہے نمبر اون اس ریفارمیس کا لائف سکیچ یہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس میں تین چیزیں آپ کو آنی شاہی ہیں جب ایریا نمبر اون ان کی ایریا کہاں پہ ہیں کہاں پہ انہوں نے یہ ریفارمز کیا ایریا نمبر اون کی ایجوکیشن نمبر تری ان کی فیملی اینڈ فالورز لائف سکیچ میں آپ کو بس ان کا ایریا کہاں پہ تھا کس فیملی سے تھے ایجوکیشن کہاں سے تھی اور ان کے فالور آج کل کون ہیں سمجھائے گی نا نمبر تری کہ جب انہوں نے ریفارمز کی اس وقت کیا سیچویشن تھی سیچویشن ایڈ دیڈ ٹائم کہ جب انہوں نے ریفارمز کی وہ کیا تھی یہ ایک سیکلو سٹائل سی پیٹ سی سیچویشن ہے آٹھ پوائنٹ میں لکھوا دوں گا کوئی اور آپ پڑھیں تو آپ ایڈ کر لیجئے گا چوتھا ہے ان کی ایفرٹس ورک سرویسز پوچھا جاتا ہے کسی بھی ریفارمر کی ایفرٹس کیا کی ان کے ورکس کیا ہیں ان کے سرویسز کیا ہیں ان کی مومنٹ کے ویریس ایسپیکٹس کیا تھے ٹھینگ نا جو بھی پوچھیں نا وہ ایک ہی بات ہوتی ہے وہ ہم نے آپ نے ڈونڈنے ہیں میں آپ کو پڑھاتا ہوں اور ان کے ایمپیکٹ آن سوسائیٹی ایمپیکٹ آن سوسائیٹی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں ابھی آپ کو جو پوائنٹس لکھواتا ہوں نا آپ نے خود سوچتے جانا ہے کہ وہ ایمپیکٹ نیشنلیزم پہ کیا ہے ایجوکیشن پہ کیا ہے ایک نومکس پہ کیا ہے ٹھیک ہے جو جو لکھتے جائیں میں پوچھتا جاؤں گا تو آپ نے بتاتے جانا ہے چلیں جی جی کنسیپٹ ہے ریفارمیس مومنٹ کا سب سے پہلے وہ میں لکھوانے لگا ہوں لیکن کنسیپٹ تین چیزیں ہیں ریفارمیس مومنٹ ایک سوشل مومنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو گریجول چینج کے لیے ہوتی ہے اور کسی ریفارمیس آئیڈیا پہ بلیپ کرتی ہے کسی ریفارمیس آئیڈیا پر بیس کرتی ہے زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کوئی اور ڈیفینیشن ڈھونڈ کے بھی لکھ سکتے ہیں بات ایک جنرل ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ کون کون سی ریفارمیس آئیڈیا ہوتا ہے کبھی ریفارمیس آئیڈیا ہوتا ہے کبھی ایڈوکیشنل ہوتے ہیں سوشل ہوتے ہیں پولیٹیکل ہوتے ہیں اکنومکس ہوتے ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان تینوں چیزوں کو ملا کہ کیا ہوتے ہیں ریفارمیس مومنٹ آپ کو کیا اور ڈیفینیشن ملتی ہے لکھ لیں تو ان کی ریفارمیس مومنٹ یہی تھی کہ گریجول ابڈرابٹ چینج کی مومنٹ کو کیا آپ بولتے ہیں ایولوشن چلو شاباش اب پہلا حضرت مجدد علف ثانی ٹھیک ہے ان کا اصل نام شیخ احمد سر ہندی تھا یہ ریورس ابجیکٹیو پچھلے سالوں میں آئی ہے کہ کبھی پوچھتے ہیں کہ ان کا اصل نام کیا تھا کبھی پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا ٹائٹل تھا اینیہو اب اسی کا وہی چار چیزیں سب سے پہلے سوال میں آپ کیا لکھتے ہیں کونسیپٹ آف ریفارمیس میں پھر کیا ان کی یہ چار چیزیں ایریا فیملی ایجوکیشن اور فالور کہ کون کون سے ہیں مجدد علف ثانی کا ایریا جو تھا وہ کون سا سرہند سرہند بس شاباش اور فیملی آپ کو لکھوا دی تھی ایجوکیشن انہوں نے سرہند سے حاصل کی ان کے فالور بھی آج کل ہیں یہ آپ کو آتیس میں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چلیں سیچویشن ایڈ دیئر ٹائم یہ اہم پوائنٹ ہے ٹھیک ہے سیچویشن ایڈ دیئر ٹائم یہ بس لکھتے جائیے گا آپ نے پہلے لکھے ہوئے ہیں کچھ اور پوائنٹس ہوں گے زینہ باباس نمبر ون انیشلی دیئر بار ہندو ریفارمیس مومنٹ معاشرے میں ہندو ریفارمیس مومنٹ چل رہی تھی کہ ہندو اپنے آپ کو ریفارم کر رہے تھے ڈاؤن فال کے بعد تو مسلمانوں کو بھی ضرورت پڑ گی ہندو ریفارمیس مومنٹ مسلم بار علوف رام شریعہ مسلمان شریعت سے دور تھے مسلمان کیا تھے شریعت سے دور ہو گئے تھے تو دیر وزن نیڈ آف ریفارم دیر وار منی سوشل ایویلز وار پریویلنٹ سوشل ایویلز تھی بہت زیادہ سپریٹ آف سوشل ایویل جو بھی آپ لکھ لیں معاشرے میں سوشل ایویلز بہت زیادہ تھی کون کون سی ہوتی ہیں سوشل ایویلز گیم لینگ ریبا بیری گھڑ شاہ باشی باشی آپ نے پڑھا ہوا ہے دن کم دیر واز تھریٹ آف ڈومیننس آف ہندو کلچر ہندو کلچر کی جو ہے نا ڈومیننس کا تھریٹ تھا کہ وہ جو ہے نا مسلمان ان کی بہت سی چیزیں اڈاپٹ کر چکے تھے اور کلچرلی جو ہے نا ہم جسے آپ کہتے ہیں ان کی پریکٹیس بھی کرتے تھے آج کل بھی شاید ہیں چلیں تھریٹ آف بھگتیس صحیحہ مجدد علیف ثانی بھگتیس مجدد علیف ثانی کے ٹائم پہ نا بھگتی مومنٹ تھی وہ کیا کہتے تھے اسیمیلیشن آف ریلیجن وہ کہتے تھے ابھی کوئی ریلیجن نہیں ہے سارے مل کے رہے ہیں سارے ایک جیسے ہیں جا باش وہ نہیں مومنٹ کا جو ہے وہاں سے تھا دن مورل ڈیکنڈنس آف رولر جو رولر تھے اس وقت کہنا ان کی اخلاقی حالت بہت خراب تھی مورل ڈیکنڈنس رولر کے اخلاقی حالت خراب ہو تو کیا ہوتا ہے تھریٹ ہوتا ہے سوسائٹی کو بھی گورننس کو بھی بیڈ گورننس کا ٹھیکنگ ہے اس وقت کون رولر تھے ان کے ٹائم مغل شاہ باش وری اگلی بات ڈیوینس ڈیوینس ڈیوائن لہ ٹو مین میڈ لہ جو سوسائٹی تھی انہوں نے ڈیوائن لہ کو قرآن سنہ کو شریعہ کو چھوڑ دیا تھا اور مین میڈ لہ کی طرف چلے گئے تھے یہ اس وقت یہ حالات تھے ٹھیک ہے اور ایک جرنل سی لائن بیکاوز آف ریلیجس ڈیکلائن مسلم آف انڈیا ور فیسنگ ڈیکلائن ان سوشل پلٹیکل اینڈ اکنومک اسپیکٹ ٹھیک ہے تو ریلیجس ڈیکلائن کی وجہ سے ہر سیکٹر میں ڈیکلائن تھا پلٹیکل اکنومک سوشل جو بھی آپ سے پوچھیں ان میں سے کہنا جی سر شاہ باش اب یہ اکبر مغل کا دور تھا تو اس میں اکبر کا دینِ الٰہی اسیمیلیشن یہ سارے وہاں سے کیونکہ ہم نہیں پڑھا ہے نا میں اس لئے ایکسپلین نہیں کر رہا کیا آپ کی جو انرگیجن ہو جائے سمجھا گئے نا چلو اب اس سیچویشن میں کیا کیا سرویس ہز کیا تھی مجد دل افسانی کی نمبر ون سب سے پہلے رائٹنگ آف بوکس ہم نے اپنے کلاس لیکچر میں وہ لکھا تھا تو لاہور میں بھی میں نے پڑھایا تھا ان کو یہ بتایا ہے تو رائٹنگ آف بوکس ایک دو کتابیں لکھ لینی ہیں بس وہ آپ کے پاس لسٹ ہے وہاں سے آئے اب دوسری پارٹیکولر سرویسز ہیں جو ریلیجن کی طرف ہیں وہ کون کون سی ہیں ٹھیک ہے نا نمبر ون ورک فار دی بیٹرمنٹ اینڈ ٹیو موریلیٹی آن رائٹ اسلامی نومز بس صرف یہی لکھ لیں ورک آن ٹیو موریلیٹی آن اسلامی نومز کہ انہوں نے کہا کہ اسلامی نوم پر معاشرے کو ری بیلڈ کیا جائے ٹھیک ہے نا جو اسلامی نومز ہیں تو یہ ان کی کون سی سرویسز تھی زینب آباس ریلیجنس یا پولیٹیکل ریلیجنس بس لاکھ سب آپ نے یہی سیکھنا ہے اگلی بات اینڈنگ آف سوشل ایولز انہوں نے سوشل ایول کو ختم کرنے کے لیے سرویسز کی کہ بھی یہ نہ کریں یہ برائی ہے ری با ٹھیک نہیں ہے تو اب ہم اگر لکھیں گے تو یہ کہاں لکھیں گے موسیٰ یہ سوشل سرویسز شاہبہ یہ آپ نے بس خود ہی ان میں سے پوائنٹس خود لکھتے آنا ہے جو میں سمجھوں گا مشکل ہیں میں آپ سے پوچھ لوں گا ری فارمیشن آف اسلامی سوسائیٹی انہیں اوورال سوسائیٹی کو وہ کلیکٹیولی ری فارم کیا ٹھیک ہے ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ سوشل ایول انڈویجولی ہوتی ہیں وہ سوسائیٹی میں کلیکٹیولی فیل ہو جائیں تو آپ نے انڈویجول اور کلیکٹیول دونوں لیول پہ افرڈ کر اب ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں انڈویجول لیول پہ ہیں ابھی تک سوسائیٹی کے لیول پہ نہیں ہیں کچھ کلیکٹیو ہیں تو ان کے لیے ہم نے یہ لکھا ہے اگلی بات ظالم حکمران کے سامنے وہ کلمہ حق کہتے تھے فورس فل وائس اگنس رولر بس یہی لکھ لیں یہ ان کی کون سی سرویس تھی درین ایر پولیٹیکل ویری گوڑی شاہ باش بس یہی آپ نے جب امتحان میں سوال آیا وہ کہیں گے پولیٹیکل سرویسز لکھیں یا ریلیجر سرویسز لکھیں تو یہی لکھ لیں اب سوال آتا ہے پچھلے سالوں میں کہ مجدد الفثانی نے مسلمانوں کو پولیٹیکل انیلیشن سے کیسے بچایا تو کیا لکھیں گے جو پولیٹیکل بات ہیں اگر ریلیجرس کا آج ڈی جنریشن سے کیسے بچایا تو کون سی لکھیں گے ریلیجرس بس یہی بات ہے then اپوزیشن آف اسیمیلیشن یہ بھائی نے جو سوال پوچھا کہ سر وہ کیا تھا وہ یہاں میں نے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسیمیلیشن کی طرف یہ کٹھے مل کے مذہب چھوڑنا اور یہ کرنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو بھکتی مومنٹ اور دینِ الٰہی کو انہوں نے اپوز کیا ٹھیک ہے دیفینس آف فیت فیت کی جو ہے انہوں نے پروٹیکشن کی اس وقت جو ہے وہ آف بیم فیلوسفیز آف فیت ہمنا آف بیم فیلوسفیز آف فیت کیا ہوتی ہیں جن میں کوئی روشنی نہیں تھی وہ فیت کے جو ہے اس میں سے تھی ویدت الوجود اور اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ سارے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو چھوڑ کے صرف بس توحید پہ بلیپ کریں سمجھا گی نا اب یہ دو باتیں ان کی کامن ہیں ایفیکٹ سب کے تینوں کے کامن ہوں گے میں یہ آپ کو لکھوا دوں گا جی میں نہیں نہیں دیکھیں جو ادر دین توحید فیلوسفی تھی انہوں نے ان کو نیگیٹ کیا انہوں نے کہا کہ بس صرف مونو تھی ایزم توحید پہ بلیپ کریں ٹھیک ہے نا توحید مونو تھی ایزم ٹھیک ہے نا چلیں شاہ ولی اللہ لکھئے شاہ ولی اللہ ایک دفعہ سوال آیا تھا ان دونوں پہ کہ دونوں نے کیا سرویسز دیں اب اگین وہی باتیں ان کا ایریا فیملی ایڈوکیشن فالورز ایریا کون سے ایریا تھے تھے یو پی شاہ باش دیلی یو پی اور وہاں سے باقی فیملی ان کی یہ مدرسہ رحیمیاں والے تھے ایڈوکیشن انہوں نے لوکل حاصل کی فالور ان کے آج کل بہت ہیں ٹھیک ہے نا اب سیچویشن ایٹ دیٹ ٹائم اب یہ ساری باتیں وہی ہیں جو دو تین نہیں ہیں نا وہ آپ نے لکھنی ہیں آپ اس میں سے دیکھتے جائیں کہ وہی ہیں تو وہی لکھیں ادھر وائز اور لکھ دیں ہندو ریفارمس مومنٹ وہی اس وقت بھی تھی اس وقت بھی تھی نمبر ٹو ویک مسلم رول اب ان کے ٹائم پہنا مسلم رول ویک ہو گیا تھا یہ وہاں ایک اور ایڈ کر لیں جب شابلی اللہ سے پہلے ارمجدل لفثانی کا ٹائم تھا اس وقت مغل سٹرہانگ تھے ان کے ٹائم مغل رول ویک ہو گیا دن کمز الوفنس فرام شریعہ سیم سپریٹ اف سوشل ایو سیم تھریٹ آف ڈومیننس آف ہندو کلچر سیم تھریٹ آف میشنریز اب یہاں پہ دیکھ لینا ہے کہ اس وقت جو ہے نا دوسرے ریلیجن کے میشنریز بھی مسلمانوں کو کنوارٹ اس میں لگے ہوئے تھے یہ نئی ریزن لکھنی ہے انکریزنگ تھریٹ آف مسلم رول مسلم رول کو تھریٹ سا کس کا مرہٹاز کا اب آپ غور سے دیکھیں جب زیادہ تر پولیٹیکل تھریٹ ہوں گے تو ان کی زیادہ سرویسز کون سی ہوں گی موسیٰ پولیٹیکل وہ یہی آپ نے سمجھ ایک بات بھی اگر آپ کو سمجھ آ جانا آپ جواب صحیح لیکھ لیں گے اگلی چیز یہ وہی ہے سیم ڈیوائن سفرام ڈیوائن لاس ریزنٹلی یہ بھی وہی لائن ہے تو شاہلی انہوں نے ان کے خلاف ایفرٹ کی اور وہ کون کون سی ایفرٹ تھی اب آپ لکھیں یہ ایکسٹینڈ لسٹ ہوگی تاکہ آپ کو الہدہ سے ڈیفرینشیئٹ کریں جو آپ سمجھیں سیم ہے تو وہی پہ لکھ لیں کہ وہی والا ایک دفعہ یاد کریں کہ وہی آ جائیں گے وہی بات انہوں نے کس چیز کے لئے کام کیا تھا موریلیٹی اور انہوں نے ایجوکیشن بس یہ ایک بات اگر یاد رہ جائے تین چار نئے لفظ سیکھ لیں اور نئے سوال بن جاتا ہے دی ورک فار دی ٹیو ایجوکیشن آن دی رائٹ اسلامی نوم سیم ورکنگ ٹو اینڈ سوشل ایوال ٹھیک ہے نا ہم نے ادھر لکھا تھا نا چلیں دوبارہ نہ لکھیں ریفارمیشن آف اسلام ایک سوسائیٹی یہ بھی لکھا تھا میں نے فرق کیا بتایا تھا انڈیویجول کے اگینسٹ سوشل نوم والا لکھنا ہے پوائنٹ اور اوہلال سوسائیٹی کے اگینسٹ سوسائیٹی کا شاباش لیٹر ٹو ویریس سیگمنٹ آف سوسائیٹی شاباش یہ انہوں نے جو ہے نا ڈیفرنٹ کام ہے انہوں نے ویریس جو ہے نا ان کو لیٹر لکھے کہ کیا کریں وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے لیٹر تھے شاباش یہ انہوں نے مدارس کو کٹھا کرنے کے لیے مجلس منتظمیہ بنائی کہ جو ان کے منتظم ہیں نازم ہیں ان کو کٹھے کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا یہ ان کے سروس تھی مجلس منتظمیہ ٹھیک ہے جی یہ علیہ در سے لکھ لیں اپوزیشن آف سیکٹیرینیزم ویری امپورٹن اب وہاں پہ ہم نے کیا پوائنٹ لکھا تھا بیدات کا اور فیت کا یہاں سیکٹیرینیزم کا مسلمان ویری امپورٹن میں بانٹ گئے تھے شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ سیکٹ میں نہ رکھیں یونائٹڈ ہو کے رہیں بس یہ علیہ در سے سروس لکھ لینی ہے پروپوگیٹنگ اکنومک پرنسپل انہوں نے کچھ اکنومک پرنسپل بھی دیئے تھے کلاس میں پڑھائے تھے ابھی میں ریویزن میں لکھوا دیتا ہوں دو لفظ سارے ہیں ٹھیک ہو گیا جی کتنے ہو گئے جو ادھر دین وہ لکھنے ہیں زینب باس فور شاہ باش بس یہی رویین میں آپ نے دوسرے سبجیکٹ بھی کرنی ہے نہ یہی کرنا ہے جو چیز آپ کو سمجھ میں ہاتی ہے نہ غیر کریں اس ٹائم پر نیا نہیں پڑنا ٹھیک ہے چلیں اگلی بات فورس فول وائس اگنز رولر وہ بھی تھے چلو شاہ باش ملیہ سمجھا گی یہ نہیں لکھنا ہم نے چلیں اگلی بات لکھی ہے ڈیفرنسی ایشن آف کفر اینڈ اسلام انہوں نے جو ہے نا یہ بڑا اہم کام کیا تو یہ ہم کیسے لکھیں گے ڈیفرنسی ایشن آف کفر اینڈ اسلام شاہ باش ایکسی لینڈ ریلی جس سرویسز اپوزنگ یونائٹیڈ نیشن ہوت this was very important شاولی اولنا نے یونائٹیڈ نیشن ہوت متحدہ ہندوستانیت کو اپوز کیا ٹھیک ہے یہ الہدہ سے سرویس ہے ملیہ ٹھیک ہے ڈیفرنسی ایشن آف کفر اینڈ اسلام انہوں نے کہا ہے کہ الہدہ سے جو آف بیم فلسفی تھی اس وقت بھی تھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہٹ جاؤ اور اپنا جو ہے نا صرف اسلام پہ جو ہے نا ریلی جس ریفارمیس مومنٹ تھی نا تو وہ ان کو اسلام پہ فوکس کر رہے جی جو میں آگے امپیکٹ میں لکھواؤں گا نا ابھی سرویسز ہیں نا امپیکٹ کیا ہوا صرف دو منٹ دے دی ہیں چلیں اگلی بات پرپوز اجتہاد شاولی اللہ کی بہت بڑی سرویس تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اجتہاد پر فوکس کریں دیں گے نا نئی ٹیچنگز میں وہ اس میں سے کریں یہ پرپوز اجتہاد ہو گیا اڈوائیز آن سپیریرٹی آف شریع لوگ زیادہ مسٹک ہو گئے تھے شریعت سے ہٹ گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ شریعت سپیریر ہے اسی پر عمل کریں باقی سپرسٹیشیس اور ان چیزوں کو نہ عمل کریں ریپریزنٹیشن آف یونٹی آف اسلامی ورڈ شاولی اللہ صاحب کا نظریہ تھا کہ اسلامی ورڈ کو کوئی ایک ریپریزنٹ کرے یونٹی کے ساتھ یہ بھی ان کی بہت بڑی پولیٹیکل سرویس تھی یونٹی آف اسلامی ورڈ ہو گیا اب انہوں نے ایجوکیشن کی بیس کیا رکھی ری ایجوکیشن آف مسلم سوسائیٹ کہ انہوں نے اس کو ایجوکیٹ کیا ہم آگے پڑھیں گے سر سید کی ایجوکیشن کا پرپس کیا تھا ویسٹن ایجوکیشن اور ان کا جو ہے نا شاباش اب آپ لکھئے ان کی ایک بہت بڑی سرویس ایجوکیشنل سرویسز یہ بھی تھی ایجوکیشمنٹ آف سیورل برانچز آف مدرساز ٹھیک ہے اب کویکلی میں اگر پانچ چار آپ سے پوچھوں تو آپ بتائیں کہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آپ نے اس پر لکھی ہوئی ہیں تو آپ بتائیں کہ ان کی سرویسز میں اوپر ہم نے ایک ہیڈنگ لکھی ہوئی تھی سوشل ریلیجس اینڈ پولیٹیکل آپ اپنے اپنے نوٹس پر دیکھیں گے لاہور والے بھی جو گھر بیٹھے ہیں وہ بھی اور مجھے بتائیں گے چھے پولیٹیکل سرویسز شاہ ولی اللہ صاحب کی کون کون سی تھی اب آپ دیکھ لیں میں جس سے پوچھوں گا آپ دیکھ لیں چھے پولیٹیکل سرویسز دہاب شاہ ولی اللہ ٹھیک ہے نمبر ون زری نمبر ٹو موسا نمبر تھری جویریہ بولیں شاہ باش زری نمبر ون اپالو جی لیٹرز اچھا نمبر ٹو موسا اپوز جنیٹر نیشن اوڑ گوڑ شاہ باش ریپریزنٹیشن او جنیٹی سر نمبر تری آپ فور چھر آپ نو پولیٹیکل سرویسز وائس اگنس رولر اور اور بھی بڑی بڑی ہیں زارہ منتظمیہ چلو یہ ریلی جس اور اکنومک پرنسپل چلو شاہ باش پولیٹیکل سٹیل اور زینب آباس بنین لیٹر ٹو ویریس لیٹر وہ بتا دیئے انہوں نے سر اسلامی ورڈ اور ریما وہ انہوں نے بتا دیا مجلس منظم دیکھیں یہی بات ہوتا ہے کمال آپ کو آتے ہیں میں اس لئے پوچھ رہا ہوں اگر آپ وہاں پہ سیگریگیٹ کر سکتے ہیں تو وہی لکھنے اب ذرا اور سے دیکھئے گا سب سے پہلی بات ہے کہ لیٹر ٹو ویریس سیگمنٹ آب سوسائٹی ان پولیٹیکل ری فارمیشن ایک دوسرا کیا سیکٹریری نیزم مذہبی تھی پروپگیشن ایکنومک پرنسپل آپ نے بتایا دو اس کے بعد فورس فوج وائل اگینس رولر تین اس کے بعد انہوں نے کیا کیا جونائٹی نیشن ہڈ انہوں نے موسیٰ نے بتایا چار اس کے بعد تھے سپیریٹی یونائٹی اف اسلامی ورڈ پانچ ٹھیک ہے نا ری اورینٹیشن اف سوسائٹی اور یہاں تھی ٹھیک ہے مجھے پتا تھا نا کہ میں نے کتنی لکھی ہوئی ہیں تو میں نے اس لئے کہا کہ آپ ڈھونڈ کے آتے ہیں نہیں اب آپ کو پاس سمجھا گی نا اب آپ نے کیا کرنا ہے اگلی بات پہ کہ ان کے امپیکٹس لکھنے ہیں اب لکھیں صرف آپ جو ہے نا امپیکٹس سے پہلے وہ جو میں نے کہا تھا لیٹر ہے صرف سکرین پہ دیکھ لیں تین چار لفظ لکھ لیں وہ باقی کلاسز والے بھی لکھ لیں گے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا سب کو انہوں نے نا لیٹر لکھے اب یہ لیٹر جو تھا نا سب سے بڑی پولیٹیکل سرویسی ٹور دی کنٹیکس احمی شابدالی کو لکھا کہ یہاں آکے مسلمانوں کی پاور ویک ہو رہی ہے اس کو جو ہے نا سٹرنگ تین کریں دوسرا انہوں نے ایمپرر کو بادشاہوں کو لکھے کہ آپ مورل ڈی جنریشن کی طرف نہ جائیں تیسرا انہوں نے سولجر کو لکھے کہ آپ جو ہے نا جہاد کا سپیریٹ رکھیں چوتھا انہوں نے کیا کیا میسز کو لکھیں اور کہا کہ آپ ویلت کو اکیمولیٹ نہ کریں ٹھیک ہے نا آٹیسنز کو بھی لکھے کہ آپ جو ہے نا پروسپیرٹی آف سٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ اچھا اچھا کام کریں تو ایک دو باتیں بس یاد رچ لینے ہیں لیکن ان کے جو لیٹر تھے احمد شاہ عبدالی کو وہ امپورٹنٹ ٹھیک ہے نا انہوں نے ان کو لکھا کہ آ کے مرہتوں کی پاور کو ویک کریں سمجھا گے نا تو اس کی ایکسپلینیشن میں یہ لکھ دیں نا اگلی چیز تھی ان کے اکنومک پرنسپل آپ کو کلاس میں میں نے لکھوائے تھے میں صرف بولتا ہوں جتنا قوکلی آپ نوٹس لے سکیں لے لیجئے گا کہ نمبر ون ریسورسز پر اس ایریا کے لوگوں کا حق ہے پیپل آف دی ایریا ہیو رائٹ آور دی ریسورسز نمبر ٹو اونرشپ اگارڈنگ ٹو دی ایبیلیٹی آف ای پرسن ایک پرسن کی ایبیلیٹی نہیں ہے نا اونرشپ نہیں لے سکتا نمبر تھری نو کنسنٹریشن آف ویلت این نمبر فور بیلنس ڈیویلپمنٹ ان سوسائیٹی یہ ان کے اکنومک پرنسپل تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید سوشل آئیڈیاز کی طرف زیادہ ان کلائنٹ تھے ٹھیک ہے یہ اکنومک پرنسپل تھے بیلنس ڈیویلپمنٹ ان سوسائیٹی اگر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ورنہ میں نے بولا ہے آپ لکھ لیں کوکلی لکھ لیں بس میں پندرہ سیکنڈ میں بول دیتا ہوں جی سر دیکھیں مارکس کا کون سا ٹائم تھا ایٹین فورٹیز کے بعد تھا یہ کب کے ہیں سیونٹین سیکسٹیز کے تو بہت سی چیزیں آپ کو وداوٹ پریجوڈائی صاحب دیکھیں نا آپ کو مسلم انٹلیکچول کی ملیں گی ہاں انہوں نے ان کو جو ہے نا ڈیسیمنیٹ کیا اور بعد میں آئے خیر مارکس نے میں مارکس کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن مارکس نے بھی یہی کہا تھا مارکس کہتا تھا جو اونرشپ آف سورسز آف پروڈکشن ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے جو اونرشپ ہے لوگ انہیں بغیر مارکس کو پڑھے اس پہ کمنٹری کی رکھی ہے نا کہ ایسی چیزوں کی مارکس نے کہا تھا اونرشپ لے لو جو آپ کے پرسنل یوز کی ہیں موبائل آپ کے پاس ہے نا مارکس کہتا تھا اے سی ہے فریج ہے یہ مارکس اس پہ مائنڈ نہیں کرتا تھا جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے انہیں کہا تھا وہ کسی کا اونرشپ میں نہیں ہونے چاہیے خیر اگلی بات چلیں جی ایفیکٹس آف ٹیچنگ یہ زیادہ اہم سوال ہے پچھلے جتنی چیزیں یہ کنٹیکسٹ ہیں مٹیریل ہے آپ کو کتابوں سے مل جائے گا یہ انالیسز ہے جو ہم نے استادوں سے سیکھا پڑھا اور سر کی جو ہے نا ان سے تو اب آپ نے اس کو خود دیکھتے جانا ہے پولٹیکل ایمپیکٹ سوشل ایمپیکٹ فلان فلان کون سا میں سب سے پوچھتا جاؤں گا لائن بائی لائن نمبر ون سٹارٹ آف مسلم نیشنالیزم حضرت شاہ ولیاللہ اور مجدد علیف ثانی کی ٹیچنگ کا ایفیکٹ ہوا کہ مسلم نیشنالیزم سٹارٹ ہوگی مسلمانوں نے اپنے آپ کو قوم کہنا شروع کر دیا یہ حضرت مجدد علیف ثانی نے کرا مسلم نیشنالیزم کا کنسپٹ کس نے دیا حضرت مجدد علیف ثانی بائی نے پوچھا میں نے کہا میں بعد میں بتاتا ہوں اور ٹو نیشن کا کنسپٹ کس نے دیا شاہ ولیاللہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ سیپریٹ نیشن ہیں نمبر ٹو ریفارمنگ سکالر اینڈ میسٹک بتائیں سوشل امپیکٹ یا ریلیجیس پولیٹیکل کیا ریلیجیس شاہ باش اب اس کے آگے آپ نے اپنے نوٹس میں لکھتے جانا ہے جو آپ بولتے ہیں ان تک بھی آواز جاتی ہے ان کے آواز تو ہمیں نہیں آ رہی تو آپ کی آواز وہاں پہ جانی چاہیے سمجھا ہے نمبر تری اپوزیشن آف بیدات لوگ انہیں بیدات چھوڑ دیں ریلیجیس امپیکٹ ویری گوڈ شاہ باش دونوں کا جو سیپریٹ ہوگا میں نے لکھا ہوگا سلیش لگا کہ جس طرح یہ ہے انڈ آف سیکٹیرینیزم ان انفیتفولنس پہلے یہ بتائیں کہ ریلیجیس امپیکٹ یا مورل ریلیجیس شاہ باش سیکٹیرینیزم کس کا امپیکٹ تھا شاہ ولی اللہ صاحب کا اور انفیتفولنس شاہ باش شاہ باش تیز لکھنے کی پریکٹس بھی ہوگی 35 منٹ میں سوال ہم نے لکھنا ہے سمجھا ہے گی نا وہاں پہ آپ نے زور زور لکھنا ہے میں اس لئے آپ کو سپیڈ سے لکھو ہوں گا ہم نا چلیں اگلی بات ویکننگ پاور سرج آف نمبر ون راجپوت اور نمبر ٹو مرہٹاس اب بتائیں سوشل یا پولیٹیکل پولیٹیکل شاہ باش راجپوتوں کی پاور کب منیمائز ہوئی تھی مجدد علیف ثانی اور مرہٹاس کی شاہ باش باش یہی چیزیں ہیں جو آپ نے جنب باش لکھا گیا کوئکلی لکھنا ہے پانچ چھٹی بات سٹارٹنگ آف ٹو نیشن تیوری یہ ابھی میں نے بتایا ہے تو یہ بنین بتائیں گی شاہ بلی اللہ غیرے گوڑ شاہ باش ٹو نیشن تیوری انہوں نے کونسیپ دیا نیشنلیزم اور ٹو نیشن تیوری میں فرق پتا ہے نا نیشنلیزم کے ہمیں نیشن ہے ٹو نیشن تیوری کے ہمیں ایک سیپریٹ نیشن ہے ایکسیلنٹ کم از کم یہ ہماری کلاس کو نیشنلیزم تو آتا ہے نا اور کچھ نہیں چلے تو وہ پچھلی کلاس میں بھی میں نے سنایا تھا اور ابھی کچھ نئے سٹوڈنٹ ہیں تو ان کو ہی بتا دیتا ہوں وہ کیا پوچھا تھا انہوں نے سریکی سٹوڈنٹ سے کہ سر انرجی کی تعریف سنائیں وہاں کہ سر میں کوئی پوری نہیں آن دی لکھنی ہے چلیں جو پروائیڈڈ سپیرچول بیسز فار نیشنل کوہیژن ویری امپورٹن دونوں نے نیشنل کوہیژن کی سپیرچول بیسز پروائیڈ کی موسیق خان یہ جو ہے نا سب سے اہم بات ہے آج آپ نیشنل انٹیگریشن کا وہ لکھتے ہیں تو ہم یہ پورس کے انٹرڈکشن میں لکھ سکتے ہیں نا کہ اگلی چیز مری امپورٹن گورنمنٹ ایز ایسنشل مین آف فار ری جنریشن آف سوسائیٹی انہیں کہا گورنمنٹ کا بہت امپورٹن رول ہے شاہ ولی اللہ نے اور یہ پولٹیکل امپیکٹ تھا اور اکنومک امپیکٹ بھی تھا رول آف گورنمنٹ دیکھنے یا آپ میں سے کس نے اکنومکس پڑھی ہے ان کا شاہ باش تو رول آف گورنمنٹ پہ ہماری سوسائیٹی کا فیصلہ ہوتا ہے چلیں اگلی ری فارمیشن آف سوسائیٹی آن ٹریو سپیرٹ آف اسلام سوسائیٹی ٹریو سپیرٹ آف اسلام پہ ری فارم ہو گئی کس نے کی دونوں نے اور یہ کیا تھا سوشل امپیکٹ لکھئے ری فارمیشن آف سوسائیٹی آن ٹریو سپیرٹ آف اسلام اب ما شاہ اللہ آپ لوگ بہت پڑھ چکے ہیں لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ کو اتنے پوائنٹس کہیں سے ملے نہ مجھے ضرور بتانے ہیں تاکہ میں وہ بھی لکھ لوں اور پھر آپ اگلی کلاس کو لکھوا دوں کہ سٹوڈنٹ نے شیئر کیے تھے ابھی ہم نے پندرہ امپیکٹ پڑے تھے وہ تیس اور لکھ کے لے آئے تھے تلیں اگلی بات لکھئے لیڈ فارمیشن یہ سب سے اہم بات ہے یہ آپ کو آنی چاہیے بعد میں آنے والوں کے لیے یہ بہت اہم بات ہے بہت دی ری فارمر لیڈ دی فاؤنڈیشن آف آل پولیٹیکل ریلیجس اینڈ انٹیلیکچول مومنٹ ویچ کود بی انیشیئیٹیڈ ان سب کانٹیننٹ بائی مسلم ویری امپورٹن دونوں ری فارمر نے بہت بڑا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ کوئی بھی ری فارمیس مومنٹ ہونا انٹیلیکچول لوگوں کو بھی ری فارم کرے دوسرا پولیٹیکل بھی ری فارم کرے اور ریلیجس بھی ری فارم کرے تو اگر آپ کو کنکلیوین لکھنا ہو تو دونوں کی ری فارمرس مومنٹ کے سب سے زیادہ امپیکٹ کون سے ہوئے پولیٹیکل انٹیلیکچول اور ریلیجس شابہ یہ اس میں سے لکھنا ہے اور بھی میرے خیال میں نے لکھے ہوئے ہوں گے ہاں یہ لکھی ہے بوت ریسکیو دی کمیونٹیز کانشینس بلیف اینڈ فیت فرام ڈسٹرکشن بوت یعنی دونوں میں لکھنا ہے ریسکیو دی کمیونٹی کانشینس فرام ڈسٹرکشن بلیف بچا لیے اقاعد بچا لیے سوشل نامز بچا لیے تو ریفارمرس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ کہاں لکھیں گے ریلیجس ریفارمرس میں پولیٹیکل میں سب میں لکھا جا سکتا ہے شاباش چلیں اگلی بات شاولی اولا ٹرائی ٹو ریکنسائل بیسک ڈیفرنس ایکشن آف مسلم اینڈ آف سیکٹیریانیزم شاباش جویریہ اتنی زور سے سر ہلایا ہے تو انہوں نے سمجھا کے ان کو سمجھا شاباش چلیں شاباش اور سمجھا جائے نا ٹیچر کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ میں جو پڑھا رہا ہوں وہ ان کو یاد بھی رہے گا اور ان کے نمبر بھی آ جائیں گے انشاءاللہ چلیں اگلی بات یہ کیا ہوگا جویریہ ایڈوکیشنل ایمپیکٹ ایڈوکیشنل ایمپیکٹ ٹھیک ہے اب ان تیرہ کو سیگریگیٹ کر لیں گے آپ ذرا اس میں سے دوبارہ دیکھیں کہ پولیٹیکل ایمپیکٹ کون سے تھے کیونکہ زیادہ سوال ان پہ آتا ہے میں دیکھتا ہوں میں نے کوئی اور تو نہیں لکھا ہوا آپ ذرا ڈھونڈیں ان میں سے پولیٹیکل پہلے ڈھونڈیں پھر ہم سارے ان سے بتاتے ہیں آپ کو جتنے پوائنٹ میں نے لکھوائے ہیں تھرٹین ایمپیکٹس لکھوائے ہیں ان میں سے پولیٹیکل ڈھونڈیں چھے ہیں چوتھا جبیریہ شاباش پانچمہ مہرین فانڈیشن آف پولیٹیکل مومنٹس شاباش دیکھیں جو باہر سن رہے ہیں ان کو تو آواز ہی نہیں آرہی ایک بندہ بولا کرے دیکھیں آپ تو لائیو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لہور میں بھی سن رہے ہیں اور گھروں میں بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں آپ بولیں گے تو میں ان کو بولوں گا چند دانشوار یہ بھی کہہ رہے ہیں سمجھانے ہیں چلیں ایک اور دانشوار بتا دے کہ کیا پوائنٹ سے وہ انہیں بتا دیا اور بولیں شاباش سوال سمجھا گیا چلو اگر سوال آئے گا تو لکھ لیں گے انشاءاللہ چلے